بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں جہاں میری آواز پہنچے سب کو میرا سلام تو آئیے ریسپی شروع کرتے ہیں آج ہم بنائیں گے کیمے والے چاول چاولوں کا جسارا سمان ہے جس میں مطر ہے مطر کے دانے ہے کیمہ ہے آلو ہے اور باقی سبزی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بڑی کڑا ہی لیں گے تیل شامل کریں گے اور یہ دیپ فریزر والے مطر کے دانے ہیں ان کو ہم فرائی کر لیں گے یہ فرائی میں ان کو اس لیے کروں گے کہ اگر ہم ڈریک ڈالیں گے تو ان کا ذیکہ اتنا مزدار نہیں بنے گا فرائی کرنے سے مطروں کے دانے کا ذیکہ بہت ہی ٹیسٹی ہوگا اور چاول بھی بہت ہی مزدار بنیں گے تو آپ چاہیں ریکٹ بھی ڈال سکتی ہیں لیکن میں فرائی کر کے ہی استعمال کروں گے یہ بہت جلدی فرائی ہو جاتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں پرائی ہو چکے ہیں اب ان کو ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب بھی کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کیجئے جو یہ مطروں کے سارے دانے ہم نے نکال لیے ہیں اب اسی تیل میں ہم یہ کٹے ہوئے آلو ہیں ان کو فرائی کریں گے آلو کو ہم نے چھیل کے کاٹ کے دولیا تھا اور خوش کر لیا تھا تاکہ جب ہم تیل میں ڈالیں تو چینٹیں باہر نہ آئیں اب ہم ایک چمچ نمک ایڈ کریں گے اور آلووں کو فرائی کریں گے آلووں کو ہم تیز آنچ پر فرائی کریں گے تاکہ مزدار اور ٹیسٹی تیار ہوں یہ آپ نے بدام جیسے ان کو گولڈ کر لینا ہے براؤن کر لینا ہے اور ماشاءاللہ سے جو دیکھیں بہت ہی مزدار سے فرائی ہو چکے ہیں اب ان کو ہم پلیٹمنٹ کھا لیتے ہیں آپ چاہے تو ساری سبزیوں کو ایسے ڈریک بھی ڈال سکتی ہیں لیکن مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں سبزیوں کو فرائی کر کے اسمال کروں اسے کھانے کا ذائقہ بہت ہی ٹیسٹی آگتا ہے تو بچے بہت ہی خوش ہو کے کھانا کھا لیتے ہیں تو اب ہم جو فرائی کیا ہوا تیل تھا اس کو ہٹا دیں گے کڑائی کو ساپ کر لیں گے اور یہ ہمارے پاس مثالیں ہیں جو چاولوں میں ہم نے شامل کرنی ہے کالی نرچے ہیں سابت ڈالچینی ہیں چھوٹی لچین ہیں پانچے اور تیز پتہ ہیں ان کو کڑائی میں شامل کریں گے اور ساتھ ہی تیل بھی ایڈ کر دیں گے تیل کا میں نے بہت کم استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو زیادہ کم لے سکتی ہے یہ ہمارے پاس کٹے ہوئے پیاز ہیں یہ بھی شامل کریں گے آپ بھی اپنی رائے کا آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجئے گا آپ کو کھانا کس طرح بنانا اچھا لگتا ہے پیاز کو ہم ہلکی آنچ پہ بران کریں گے یہ کیما ہے اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں کیما کو بھولیں گے پیاز کے ساتھ یہ لسن کا پیسٹ ہے کھانے والا آدھا چمچ ہے آپ کم زیادہ لے سکتے ہیں چاولوں کے حساب سے تھوڑی دیر پکائیں گے یہ کٹے ہوئے چماتر ہیں یہ بھی شامل کر دیں گے کمیے کے ساتھ پکائیں گے انکا یہ ایک چمچ ہم نے نمکہ شامل کیا ہے پیسہ ہوا دنیا شامل کیا ہے یہ بریانی مسالہ شامل کیا ہے یہ چھوٹی ہوئی سرخ میچے ہیں اگر آپ ٹھیکا کھانا پسند کرتی ہیں تب ہی آپ شامل کیجئے گا ورنہ آپ سلوپی کر سکتے ہیں اب ڈکنا لگا کے اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں گے یہ ٹوماٹر نغم ہو چکے ہیں ٹوماٹروں کے ساتھ کمیے کو تھوڑا سا اور بونیں گے تاکہ اس کا اچھا ٹیسٹ آ جائے یہ ہمارے پاس پانی ہے پانی شامل کریں گے جو میں چاول بنا رہی ہوں وہ ایک گلاس چاولوں کا ہے اور اس میں ہم نے اس کے لئے ہم نے دو گلاس پانی شامل کیا ہے آپ اپنے چاولوں کے حساب سے پانی شامل کیجئے گا کچھ چاول ہوتی ہیں وہ کم پانی میں پاک جاتی ہیں کچھ چاولوں کو زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے کچھ سیم پانی میں پاک جاتی ہیں یہ کٹا ہوا پہلے ادھرک بھی شامل کیا ہے اور یہ سبز میچی ہے درمیان سے ٹاک لگا لیا ہے تو یہ بھی شامل کریں گے اور کمے کے لئے آپ نے ایکسرا پانی ڈالنا ہے تاکہ کمے کو گالنے کے لئے پانی چاہیے اس کے لئے میں نے پونہ گلاس پانی ایکسرا ڈالا ہے تو آپ نے یہ ساری چیزوں کا دیان رکھنا ہے چاول کارتے ہوئے خاص کر کے نمک کا اور پانی کا پانی کم ہوگا پھر بھی چاول کچھے رہیں گے زیادہ ہوگا تو وہ بہت نرم بنیں گے اس لئے آپ نے ان ساری چیزوں کا دیان رکھنا ہے جب فرائی کیے ہوئے ہمارے پاس آلو تھے وہ بھی شامل کر دیئے اور جب فرائی کی ہوئے مٹروں کے دانے ہیں یہ بھی شامل کر لیتے ہیں یہ چاولیں ہمارے پاس پانی اپنے لڑ گیا ہے یہ چاول شامل کر دیتے ہیں چاولوں کو آپ نے پہلے بھگو لینا ہے تقریبا 15-20 منٹ لازمی بھیگی ہونے چاہیے چاول اگر آپ نہیں بھگو دیتے ہیں تو پانی پھر آپ نے اسے سابسیز زیادہ شامل کرنا ہے اگر بھگو گے رکھیں گے چاول کو تو پورا پورا پانی چاہیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں چاولوں کو پکانے کے لیے دیکھ تاکہ چاول جو ہمارے اچھے کیار ہو نمک چکھ لیتے ہوں اگر آپ ساری چیزوں کا دیان رکھیں گے تو تب ہی آپ کا کھانا مزدار بنے گا نمک کام تھا نمک کام تھا نمک کاؤ شامل کر دیا ہے حالانکہ اس کو پانی خوشکوں نہیں دیا ہے پانی خوشک ہو جائے تو یہ کٹے ہوئے ٹماتر ہیں یہ آپ نے اوپر اسی طرح رکھ دینے ہیں ان سے چاولوں کا ذیکہ بھی بہت مزدار ہوگا اور نرم بھی ہو جائیں گے نرم بنیں گے ڈکنا لگا کے اس کو ہم پندرہ بیس مین کے لئے دم پہ رکھیں گے آنچ کو اپنے ہلکی جب دم لگاتی ہیں تو آنچ کو اپنے ہلکا کر دینا ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی مزدار چاول تیار ہوئے ہیں چاولوں کا ایک ایک دانہ علیدہ علیدہ نظر آ رہا ہے تو آپ نے بھی میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے امید کرتی ہوں آپ کی بھی چاول بہت ہی مزدار اور ٹیسٹی بنیں گے آپ یقین جانئے یہ اتنے مزدار چاول بنی ہے کہ میں اب بیان نہیں کر سکتی تو ضرور ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور ساری باتوں کا اپنے دیان رکھنا ہے پانی کا نمک کا اور پکانے کی طریقے کا تب ہی آپ کا کھانا مزدار اور ٹیسٹی بنیں گے تو اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رزقِ حلال عطا فرمائے ہمارے کھانوں میں برکت عطا فرمائے اپنی دعا ہمیں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کے لئے دعا گو ہوں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میری ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا